موسیقی اسلام علیکم کیا حالیں جناب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بقت نے برکت دے اور ہم سورة القحف مکمل کر سکیں اور جن آیتوں پر وقت لگا کر ہمارا فائدہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ اور فہم دے کہ انہی پر وقت لگا کر ہم اپنے علم اور اپنے عمل کے لئے فوراً کوئی چیز جو ہے وہ زندگی میں شامل کرنے کے لئے لے سکیں شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین وَبِهِنَ السَّعِينَ وَنُسَلِّ وَنُسَلِّمْ على خاتم النبیین امامنا وقدوتنا محمد بن عبداللہ وَعَلَىٰ آلِ وَأَسْحَابِ الْكِرَامِ اللہمَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اما بعد فَاَوُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُعَنِ وَجِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ شرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِّي اللِّسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ اللہمَّ ثَبِتْنَا عِنْدَ الْمَوتِ بِلَا إِلَاهَ إِلَّا اللَّهِ اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمان لا إِلَاهَ إِلَّا اللَّهِ پر ثابت قدم رکھئے آمین یارب العالمين صورة القحف کی آیت نمبر 46 پر ہم بات کر رہے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا اور بیٹے یعنی اولاد دنیا کی زندگی کا سامان ہیں دنیا کی زندگی کی زینت ہیں اور اسی کو ہم سمجھنے کے لیے جو کل بات کر رہے تھے اس میں ہم نے فوکس یہ رکھا تھا کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر کانشیس ہو جائیں اور ہم اولاد اور مال کو ٹولز بنائیں جنت کمانے کا ہم ان کے ذریعے اللہ کی نافرمانیوں میں انوالو نہ ہوں اس لیے کہ جب آپ کسی بھی دنیا کی نعمت میں اوور انڈلج ہوتے ہیں تو وہ اوور انڈلجنس آپ کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر جاتی ہے بعض اوقات انسان مال کی وجہ سے بہت بیسک عبادت اور بہت ہی پرومننٹ عبادت جس کا روز محشر میں سب سے پہلے سوال ہوگا نماز نماز کو مس کرتا ہے جب جیسے جیسے انسان جو ہے وہ اپنی کارپریٹ لیڈر پر اوپر چڑھنا شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کو ترقی ملنا شروع ہوتی ہے تو انسان کی میٹنگز اور اس کے پلانز اور اس کے آؤٹڈور وزٹس انہی کی وجہ سے سب سے پہلے جو چیز جو ذت پڑھتی ہے وہ انسان کی عبادت میں اس کی نماز پ پڑھتی ہے تو ہمارا مال ہمیں اللہ سے دور نہ کرے یا ہمارے بچے ہمیں اللہ سے دور نہ کرے کہ وہ بچوں کی میٹنگز اٹین کرنی ہے اور اس کی وجہ سے نمازیں مس ہو رہی ہیں جتنی نماز آپ کی زندگی میں پرائیورٹی پر ہوگی اتنی انشاءاللہ جو آپ کے گھر کے لوگ ہیں ان کے زندگی میں نماز جو ہے وہ پرائیورٹی کی چیز بن جائے گی اور تمام صرف صالحین جو ہیں وہ اولاد کو خاص طور پر ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اولاد کو فتنہ بننے سے بچائیں ایسا فتنہ جو آپ کو اللہ سے دور کر دے اولاد کو ذریعہ بنائیں کہ آپ اللہ سے قریب ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن نسائی میں حدیث آتی ہے آپ نے فرمایا یَعْتِ عَلَ النَّاسِ زَمَانٌ لوگوں پر ایک وقت آئے گا مَا يُبَا لِلْرَجُلُ مِنْ اَيْنَ عَسَابَ الْمَالَ مِنْ حَلَالٍ اَوْ حَرَامٍ انسان اس بات کی پروان نہیں کرے گا کہ اس کا مال حلال سے آتا ہے یا حرام سے آتا ہے یعنی جیسے اولاد ایک فتنہ اور ایک آزمائش ہے ایک ٹرائل ہے انسان کا مال بھی اس کے لیے جو ہے وہ ٹرائل بن جاتا ہے اور اس دور جس دور کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا آج ہم اس دور کو اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں آج انسان جنرلی تصویر بنا ہوئے تائسہ عبد الدیناری و عبد الدرہم جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ہلاک ہو جائے دینار اور درہم کا بندہ اور دینار اور درہم کے لیے ہی انسان جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو محروم کرتا ہے اور اللہ کی دیوی برکتوں سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے یہ جو آپ کو پیچھے باغ کا قصہ ملا تھا اگر اس سے بھی ہم سبق سیکھیں تو ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ یہ دو فتنے ایسے ہیں کیونکہ اس شخص نے بھی اپنے مال اور اپنی نفری کا ذکر کیا تھا یہ دو فتنے ایسے ہیں کہ جو انسان کو گریجولی گریجولی اللہ سے دور کرتے ہیں اگر آپ کو وہاں بھی یاد ہو تو انیشلی انسان کو نعمت جو ہے وہ اپنی نعمت اپنا کریڈٹ لگتی ہے اس کے بعد انسان اللہ کی ناشکری کرتا ہے اس کے بعد انسان کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر کھو جانا آ جاتا ہے اسی میں غرق ہو جاتا ہے انسان اس کے بعد انسان میں تکبر آتا ہے اس تکبر کی وجہ سے ریا آتی ہے اور اس تکبر اور ریا کے کمبینیشن کی وجہ سے حق سامنے آ کر بھی انسان اس کو پہچان نہیں پاتا تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ پچھلی کہانے کو اس خدبے کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے کہ اپنی زندگی کی حقیقت کو پہچانو زندگی بہت تیزی سے گزر رہی ہے اور آپ نے کئی مرتبہ وہ مثال سنی ہوگی کہ انسان کی زندگی کی مثال اس آئس کیوب کی طرح ہے کہ جو بس ملٹ ہو رہی ہے یا برف کا جو بڑا سسلاب ہوتا ہے وہ جیسے ملٹ ہوئے جا رہا ہے ہماری زندگی بھی ایسے ہی تیزی سے گزر رہی ہے تو بہتر یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کھونے کی بجائے ہم اپنی زندگی کا میکسیمم یوٹیلائزیشن کریں جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے ایک ویجیٹیشن کا سائیکل بتایا تھا آپ سورہ حدیت پڑھتے ہیں تو سورہ حدیت کی آیت نمبر ٹوئنٹی میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا ایک سائیکل بتایا ہے اور اس سائیکل میں چار سے پانچ سٹیجز ہیں بس جو بہت تیزی سے انسان کے گزر جاتے ہیں اور ہر زندگی کے سٹیج میں انسان کی خواہشات اپنے اروج پر ہوتی ہیں اپنی اقل اور اپنے فہم کے اعتبار سے سورہ حدیت کی آیت نمبر ٹوئنٹی میں اللہ نے فرمایا یقیناً بات یہ ہے کہ جو دنیا کی زندگی ہے وہ کھیل ہے لائب کھیل ہے یعنی گیمز ہے اور لہب انٹرٹینمنٹ ہے لائب آپ کا بچپن لہب انٹرٹینمنٹ آپ کا ٹینیج وزینتن اور یہ ٹینیج کے اندر ایک اور چیز بھی انسان کے اندر آتی ہے بیوٹیفیکیشن ٹینیج میں ہر انسان خوبصورت لگنا پسند کرتا ہے اور ہر خوبصورت چیز انسان کو اپیل کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو دنیا ہے اور یہ اپنی طرف کھیجے گی اور اگلا سٹیج کیا ہے جو تمہارے پاس ہے اس پر فخر کرو اور جب فخر کرتے ہیں انسان تو فخر کے ساتھ دیفینیٹلی ریا کا ایلیمنٹ آتا ہے شو آف کا ایلیمنٹ آتا ہے اور آخری سٹیج انسان کی زندگی کا بس اتنی انسان کی زندگی ہے فائیو سٹیپس کی اور جمع کرتے رہنا اولاد اور مال کو یہ انسان کے بڑھاپے کی طرف سکسٹی پلس کے اوپر انسان کی فیلنگ زونہ شروع جاتی ہے کہ انسان بس جو ہے دنیا کا مال اس کو جمع کر کے رکھ لے انسان ان سارے سٹیجز میں جو کہ آزمائش بنائے گئے ہیں ان سارے سٹیجز میں انسان اللہ کا بندہ بن کے رہ سکتا ہے اور زندگی کو کامیابی سے گزار سکتا ہے دنیاوی لحاظ سے بھی اور سپیرچوالٹی کے لحاظ سے بھی اگر توحید پر قائم رہے اگر اللہ کا خوف رہے اتنی سی بات ہے اللہ نے پیچھے ہم نے پڑا تھا کہ اللہ اپنے بندے سے یہ نہیں کہے گا جس کو عذاب دیا جارہا ہوگا کہ میرے بندے اگر تم مجھ سے ساری دنیا میں تمہیں دے دوں اور تم مجھے بدلے میں دینا چاہو کہ میں تمہیں اس عذاب سے نکال دوں تو کیا تم دے دوگے تو اس بندے نے کیا کہا تھا وہ یہی کہے گا ہاں میں دے دوں گا اور اللہ پھر کیا شکوا کرتا ہے کہ دنیا میں تو میں نے بہت کم مانگا تھا میں نے بہت کم کی تمنہ کی تھی کیوں تم نے اس کو آگے بڑھ کر جو ہے میری بات کو نہیں مانا تو جب نعمت ملے تو پلیز نعمت دینے والے کا خیال رکھیں جب نعمتیں برس رہی ہوں تو ہمیں اللہ یاد رہے جب ہمیں اللہ تعالی زندگی میں طاقت اور آثورٹی اور لوگوں کے اندر ہمیں شہرت دے دیں تو ہمیں یہ یاد رہے کہ اصل طاقت کس کی ہے اصل سپریم آثورٹی کون ہے اصل اختیار رکھنے والا کون ہے اللہ کو ہم کہتے ہیں قادرِ مطلق کیا مطلب ہے ایبسولیوٹ آثورٹی صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے تو یہ سٹرونگ کنیکشن ہے اس خطبے کا جو سورہ کحاف کے اندر اس مقام پر آرہا ہے پچھلی کہانی کے ساتھ آگے آیت نمبر فورٹی سکس میں فرمایا والباقیات الصالحات خیرن عند رب کا ثوابن و خیرن عملہ اور باقی رہنے والی تو اصل میں نیکھیاں ہیں تمہارے رب کے پاس اور وہ بہترین ہیں عجر کے اعتبار سے ریوارڈ کے اعتبار سے و عملا امید کے اعتبار سے آپ میں سے جو لوگ گرامر کے سٹوڈنٹ ہیں آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا یہ جو جملہ لکھا ہے والباقیات الصالحات اصل میں اس کا عربی زبان میں اسلوب بنتا ہے الصالحات الباقیات اس کا سیکونس یہ بنتا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ سیکونس کو بدلتے ہیں تو آپ اس کو اگر جوڑیں گے تفسیر کے ساتھ اب اگر آپ اس کو جوڑیں گے فہم کے ساتھ تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلوب بدلہ ہے تاکہ اللہ بتا سکے کہ یہ جو انسان ہے یہ تو یہ بھی سمجھتا ہے کہ اگر میں اپنی اولاد کی ساری خواہشیں پوری کرتا رہوں گا تو میں تو بہت نیکی کا کام کر رہا ہوں انسان جب صحیح دین سے ہٹتا ہے تو انسان اپنی مرضی کا دین نکال لیتا ہے اور انسان دین ہی کو استعمال کرتا ہے اپنی گمراہی کے لئے قرآن کے لئے آتا ہے نا اللہ اسی سے ہدایت دیتا ہے اور اللہ اسی سے گمراہی دے دیتا ہے انسان یہ بھی کہہ سکتا ہے ایک دنیا میں غرق انسان جو صرف اولاد کی خواہشات پوری کرتا ہے اور اس بات کی فکر نہیں کرتا کہ اولاد کی خواہشات جائز ہیں یا ناجائز ہیں ہو سکتا ہے کل کو آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں تو وہ آپ کو ریفرنس دے کہ اللہ کے رسول نے تو کہا ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنے اولاد کے اوپر خرچ کرو تو میں تو اولاد پر خرچ کر رہا ہوں تو یاد رکھیں ہر اچھا کام نیکی نہیں ہوتا اور اللہ تعالی نے یہاں پر یہ جو اس کا اسلوب بدلہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا کہ نیکیاں باقی رہتی ہیں اللہ نے کہا اصل میں باقی رہنے والی کیا ہیں نیکیاں ہیں اور اللہ تعالی کیوں کہتا ہے کہ نیکی باقی رہتی ہے اس لئے کہ نیکی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور رسول کے بتائے ہوئے اسلوب کے مطابق کی جاتے ہیں نیکیاں کیوں خیر کا باعث بنتی ہیں نیکیاں کیوں باقی رہیں گی اس لیے کہ ان میں اللہ کی رضا اٹیشٹ ہے یہ طریقہ ہے یہاں پر اس آیت کا جس میں اس اسلوب کو بدلا گیا ہے یہ مال اور اولاد ہو یہ دنیا میں آئیں گے اور جائیں گے اصل چیز کیا ہے اللہ زندگی میں شامل رہے نیکیاں زندگی میں شامل رہے اللہ سے عجر کی امید شامل رہے انسان کو یہ امید جو ہے یہ آگے سے آگے بڑھاتی ہے اور جہاں تک بات ہے باقی رہنے والی نیکیوں کی جب آپ اپنے کلاسیکل سکولرز کی تفاصیل میں پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ مختلف سکولرز نے مختلف اپینینز دی ہیں کہ یہ باقی رہنے والی نیکیوں سے کیا مراد ہے جیسے بعض سکولرز نے کہا کہ باقی رہنے والی نیکیوں سے مراد ہے پانچ وقت کی نماز انسان کی نماز اس کے ساتھ ساتھ رہتی ہے انسان کی نماز اس کو آخرت میں بھی بہت زیادہ فائدہ دے گی تو انسان اپنی نمازوں سے جڑ جائے بعض سکولرز کا خیال یہ ہے بعض سکولرز کہتے ہیں کہ قیام اللیل ایسی نیکی ہے جس کے زندگی میں آنے سے انسان کو اور نیکیوں کی توفیق مل جاتی ہے اور اگر آپ شریعت کے اندر تحجد کا ایسنس دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیونکہ تحجد پڑھنا خاص طور پر رمضان کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ رمضان میں توفیق دے رہا ہے تو اپنے آپ کو امید دلائیے اور اپنے آپ کو سٹرنٹھ دیجئے کہ آپ نے انشاءاللہ باقی گیارہ مہینے بھی اس کو کنٹینیو کرنا ہے ہو سکتا ہے اگر آپ اس وقت تحجد جو ہے وہ تحجد یا قیام اللیل یا تراوی ایک ہی ٹرم میں تینوں ہو سکتا ہے اس وقت آپ بیس تراویاں پڑھ رہی ہوں بیس رکعت پڑھ رہی ہوں تحجد کی یا قیام اللیل کی یا آپ کم سے کم آٹھ پڑھ رہی ہوں اب گیارہ مہینے آپ اپنا ٹارگٹ آٹھ مہینے رکھتی ہیں لیکن کسی دن آپ سے آٹھ نہیں پڑھی جا رہی ہیں کوئی بات نہیں دو ہی پڑھ کر سو جائیں لیکن اپنی عادت مت چھوڑیے اس لیے کہ تحجد کی نماز انسان کے نفس کے اوپر بھاری ہوتی ہے اور جب آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر کے رب کے لیے دو رکعت بھی پڑھتی ہیں تو وہ دو رکعت بھی آپ کو جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ جڑنے میں بہت مدد کرتی ہیں بہت ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں تو بعض سکولرز نے کہا کہ یہ باقیات و صالحات جو ہیں اس میں قیام اللیل کو شامل کیا جائے بعض نے کہا اللہ کے راستے میں جب انسان جہاد کرتا ہے تو اس سے اس کو باقی رہنے والی اور نیکیاں کرنے کی توفیق ملتی جاتی ہے بعض نے کہا حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ انسان کا انسان جب اپنی گفتگوں میں محبت لے کر آتا ہے انسان جب قول لین اختیار کرتا ہے آپ دیکھیں قول لین کی ٹرم قرآن کے اندر اس مقام پر آئی ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کے پاس تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تھا فیرون جس سے بڑا ظالم شخص کوئی نہیں تھا سب سے بڑا ہسٹری کا پیرنائٹ لیکن اس کے پاس اللہ کے رسول کو بھیجا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو اور اللہ کی طرف سے گائیڈنس آ رہی ہے کہ اس کے ساتھ قول لین استعمال کریں نرم بات استعمال کریں نرمی سے بات کریں تو ابن عباس کے مطابق انسان کی نیکیوں کو باقی رکھنے کے لیے اس کی نیکیوں میں اور زیادہ اضافہ کرنے کے لیے اس کا جو کلام تییب ہے جو اس کا پاک کلام ہے وہ اس کو فائدہ دیتا ہے تو اگر بچے آپ کے جو ہیں وہ بہت آرام سے جو ہیں وہ ابیوسیو لینگویج یا وہ ایسی ورڈز بولتے ہیں جو بالکل عام زبان میں مناسب نہیں ہیں آپ ان کو سمجھائیں اس لئے کہ اب ہم ایک بات سمجھ گئے ہیں ایک غلطی ایک گناہ اپنے ساتھ گناہوں کے خاندان کو لے کر آتا ہے کسی گناہ کو معمولی نہ سمجھا جائے اسی طرح سکولرز کہتے ہیں ایک مفسر آتے ہیں کلاسیکل سکولرز میں قطادہ رحمت اللہ علیہ ان کا نام آتا ہے قطادہ کہتے ہیں کہ جتنا انسان اپنی زبان سے ذکر کرتا رہتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ چیز انسان کو پھر اور نیکیوں کی طرف ڈائیورٹ کرتی ہے اور وہ نیکیاں پھر اس کی باقی رہنے والی ہوتی ہیں ان ایسنس اگر آپ ان سارے کلاسیکل سکولرز کی اور کانٹیمپری سکولرز کی تفصیل کو دیکھیں تو آپ کو پتا یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں اپنے بندے کو کہ میکسیمم نیکیاں کرنے کی طرف آئی ہے اور نیکیاں نیکیوں کی بات ہو رہی ہے گوڈ ڈیٹ کی بات نہیں ہو رہی اگر ہم یہ سمجھ جائیں گے تو ہم علم حاصل کریں گے تو ہم قرآن کی طرف بھاگیں گے تو ہم حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ہم چاہیں گے کہ ہمیں پتا چلے کہ ہم جن کاموں کو زندگی بھر سے اچھے کام سمجھ کے کرتے ہیں وہ نیکی ہے بھی کہ نہیں کیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیل آف اپروول لگی ہوئی ہے کیا وہ اللہ کے ہاں جو ہے میرے نامائے عمال میں میرے دائیں ہاتھ کے نامائے عمال میں نکلے گی یا نہیں نکلے گی اس لئے کہ اللہ تعالی نے یہاں فرمایا ہے تمہارے رب کے نزدیک صرف یہ خیر ہیں اس کا مطلب ہے جو باقی سب ہے وہ خیر نہیں ہے رب کے نزدیک آپ کی نظر میں خیر ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں اچھا کام ہو سکتا ہے لیکن اگر اس کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کا سٹیمپ آف اپروول نہیں ہے تو یہاں پہ یہ آیت کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک وہ خیر نہیں ہو سکتا اللہ کے نزدیک صرف یہ باقی رہنے والی نیکیاں خیر کا باعث ہیں اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے پی اچ ڈی کر کے بہت زیادہ جو ہے علم حاصل کر لیا اور میں انسانیت کی خدمت کر رہا ہوں انسانیت کی خدمت کرنا اور رب کے بتائے ہوئے فرائض پر عمل نہ کرنا انسانیت کی خدمت is a good deed اس کا فائدہ آپ کو دنیا میں مل جائے گا کسی philanthropist activity کا کسی social worker اگر وہ for the sake of goodness of humanity ہے اس کا فائدہ آپ کو دنیا میں مل جائے گا لیکن اگر وہ اللہ کے بتائے ہوئے فرائض کے دائرے کے اندر نہیں ہے یا آپ کی زندگی میں وہ فرائض نہیں ہے جو اللہ نے آپ کو دیئے ہیں تو وہ ان good deeds کی basis پر آپ کی اور میری آخرت میں نجات نہیں ہو سکتی یاد رکھیں ورنہ پھر اندھا اور آنکھوں والا تو برابر ہو گئے وہ انسان جو پانچ وقت کی نماز کے لئے اپنے فرض نماز کے لئے اپنے سارے کام کو چھوڑتا ہے اور وہ اپنی نماز کی طرف بھاگتا ہے اور وہ اس کی فکر نہیں کرتا ہے کہ اس کا کون سی important meeting ہے جو آگے پیچھے ہو جائے گی اس لئے کہ اس کو پتا ہے رازق اللہ ہے تو ان دونوں تو برابر ہو جائیں گے اس لئے سکولرز کہتے ہیں کہ اچھے کام دنیا کی حد تک آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں لیکن نیکیاں آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ دیتی ہیں ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایک شخص کسرت سے لوگوں کی مدد کرتا ہے یعنی charity work کرتا ہے کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے اللہ اس کو جو ہے وہ بخش دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے اپنے لئے کبھی دعا نہیں کی اور اس طرح نہیں کہا رب بخفر لی خطیعتی اللہ مجھے بخش دے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے تو نیکیاں کرنا صرف اس لئے کہ لوگ خوش ہو جائیں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے نیکی کا مہور کس کو بنا لیا آپ نے اپنی good deed کا مہور انسان کو بنا لیا انسان مسلمان ہو اور مومن ہو اس کی ہر نیکی کا مہور کون ہوتا ہے اللہ ہوتا ہے ہم یہاں بھی آتے ہیں تو اللہ کے لئے ہم روزہ بھی رکھتے ہیں تو اللہ کے لئے ہم گفتگو میں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں تو اللہ کے لئے آپ کہتی ہیں کسی کو I love you for the sake of Allah کیوں کہتی ہیں صرف کہنے کے لئے تو نہیں کہتے ہاں یہ الفاظ اپنی اممہ سے مت کہیے گا I love you for the sake of Allah تو پتہ چلا وہ اسے جھگڑا کرنے کھڑے ہو جائیں گی کیوں ویسے نہیں محبت کرتی مجھ سے یہ بات آپ آپس میں اپنے لائک مائنڈڈ لوگوں میں کہیں تو ٹھیک ہے جن جیسے ماں باپ کی ہستیاں ہیں ان کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت حق قائم کیا ہے اور اللہ نے اپنے بات سب سے بڑا حق قرآن میں ماں باپ کا رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے اچھے کاموں کو نیکیوں میں کنورٹ کریں ماں باپ کی خدمت کریں اللہ کو خوش کرنے کے لئے اور ماں باپ کی خدمت خاص طور پر جبکہ وہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں آسان نہیں ہوتی ہے بہت مشکل ہوتی ہے نفس پر بھاری ہوتی ہے آپ کو اپنی رسپونسیبلیٹیز کو کٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے آپ کو اپنی خواہشات کو کبھی کم کرنا پڑتا ہے کبھی آپ کو اپنی نیند کو کم کرنا پڑتا ہے یہ وہی انسان کر سکتا ہے جس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا جو اللہ کی محبت میں آگے بڑھے گا اور ماں باپ کی خدمت کی صرف اس وقت ہوتی ہے جب وہ بوڑے ہو جائیں یا ماں باپ کی خدمت ہمیشہ کرنی ہوتی ہے ماں باپ کی خدمت ہمیشہ کرنی ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جب ماں باپ بوڑے ہو جائیں گے آج کل تو ماں باپ بوڑے نظر ہی نہیں آتے ماں تو بوڑی لگتی نہیں ہے خیر اببا بھی نہیں لگتے بوڑے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تو جیسے ہم فرنڈز کو ڈیل کرتے ہیں ویسے ہم اپنے امہ اببہ کو بھی ڈیل کر لیں ایسا نہیں ہے نیکی کرنے کا مزاج اپنا بھی بنائیں اور نیکی کرنے کا مزاج اپنی اولاد کے اندر بھی ڈیویلپ کرنا شروع کریں اور اللہ سے ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ مغفرت طلب کرتے رہیں اس لئے کہ آپ کو اور مجھے اپنی نیکیوں پر کوئی زوم نہیں ہے آپ اور میں اپنی نیکیوں کی بیسس و جنت میں داخل نہیں ہو سکتے تو قرآن نے ہمارا پرسپیکٹف درست کر دیا کہ ہر انسان اپنی زندگی کے چوبیس گھنٹوں میں دیکھ لے کہ کتنے باقی رہنے والے عامال کر رہے ہیں کون سے ایسے عامال ہیں جو آپ کو اپنی زندگی میں بھی فائدہ دیں گے اور آخرت میں بھی فائدہ دیں گے میری رات کہاں گزرتی ہے اور میرا دن کہاں گزرتا ہے میرا دل کن خیالات میں ڈوبا رہتا ہے اور میرا دماغ کیسے پلان بناتا رہتا ہے یہ سب آپ کو خود ہی بتا دیں گے کہ آپ کتنا باقی رہنے والی نیکیوں کے اندر وقت گزار رہی ہیں تو اللہ تعالی نے یہ دنیا کی حقیقت واضح کی ہے کہ یہ دنیا جو کہ عارضی ہے یہاں بہت تھوڑے سے وقت کے لیے آپ اور میں آئے ہیں میڈیکل سائنس کے مطابق ایک میکسیمم لائف سپین انسان کا ہیومن بینگ کا سکسٹی تو سیونٹی یئرز ہے اور ہمارے ساؤتھ ایشیا کی اندر اس سے بڑھتا نہیں ہے اگر بڑھ جاتا ہے تو آپ بونس پر چل رہے ہیں ایون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفروم آتا ہے آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو ساٹھ سال کی عمر دے دی گئی اب اس کے پاس کوئی حجت نہیں ہے اگر وہ ساٹھ سال کی زندگی میں بھی اہدایت پر نہیں آیا انٹل انلس کے پاگل نہیں ہے مجنو نہیں ہے دیوانہ نہیں ہے دماغ کام کرتا ہے آئیکیو لیول ہے اس کا ایک انٹلیکٹ ہے اس کے ساتھ لیکن ساٹھ سال کی زندگی میں بھی اگر اس نے رب کو نہیں پہچانا تو قیامت کے دن کیا حجت دے گا اللہ کو